اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو انڈس ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو درلش ارترل اور کرلش عثمان کی کامیابی کے بعد ایک اور تاریخی ترکش ڈراما آیا ہے اس ڈرامے کا نام ویانیس بیوگ سلجوگ لو ہے اس ڈرامے کی کہانی سلجوگ سلطنت کے اروج کے ارد گرد گھومتی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ڈرامے نے تمام تاریخی ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اس ڈرامے کے پہلے اپیسوڈ نے ارترل اور کرلش عثمان دونوں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور آج کی ویڈیو میں اسی ڈرامے کے ایک اہم کردار احمد سنجار کی زندگی پر ہے احمد سنجار کون تھے اور اس کی اصل کہانی کیا ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دکھائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں احمد سنجار سلجکوں کا آخری سلطان تھا احمد سنجار نے 1097 سے لے کر 1118 تک خراسان پر حکومت کی اور اپنی وفات تک سلجکوں کے آخری حکمران رہے احمد سنجار بہادری اور سلطنت کو مستقل طور پر متحد کرنے کی کوششوں سے جانے جاتے ہیں احمد سنجار 1085 میں پیدا ہوئے اور جس شہر میں پیدا ہوئے اس کا نام سنجار رکھا گیا تھا احمد سنجار ملک شاہ اول کا بیٹا تھا سنجار ترک زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سراخ کرنا یا زور دینا احمد سنجار نے اپنی فتوحات کا رخ موڑنے کے لیے اپنے بھائیوں اور بھانجوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا احمد سنجار کو خراسہ پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ ان کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ عظیم سلجوگ سلطنت کی خدمت کر سکے سلطان ملک شاہ کو پتا نہیں تھا کہ احمد سنجار ان کا بیٹا ہے کیونکہ سلطنت کے بڑے وزیر نظام الملک نے اس کی پرورش خفیہ طور پر کی تھی سلطان ملک شاہ کی موت کے بعد احمد سنجار ایک اور جنگ شروع کر کے سلطنت کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا سلجوگ سلطنت میں جاری ادم و استحقام کے ساتھ سلطنت کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا سلطان احمد سنجار نے سلطنت پر تمام بیرونی حملوں کے خلاف خراسہ میں دفاع کیا اور مغربی ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جدو جہد کی سلطان احمد کو وارنک دینے کے لیے حسن سبا نے ایک کھنجر پر پیغام بھیجا تھا جس پر لکھا تھا حسن سبا اپنی سرزمین میں ام چاہتا ہے اس پر احمد سنجار حیران زدہ ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا اور ایک دوسروں کے معاملوں میں دخل اندازی نہیں کی سلطان برکیارک کی موت کے بعد ملک شاہ دوم سلجوگ سلطنت کے سلطان بنے لیکن سلطان ملک شاہ کے چچا محمد نے سوچا کہ ملک شاہ ناتجربے کار ہے اور سلطنت کو بچانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اسی سوچ کے ساتھ ہی محمد نے سلطان کو معذول کر دیا اور خود کو عظیم سلجوگ ریاست کا سلطان قرار دیا اگلے دس سال تک سلطان محمد کی حکومت رہی اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا محمود دوم سلجوگ ریاست کا سلطان بنا اس کے سلطان بننے کے بعد سلجوگ سلطنت کے دشمنوں نے سلجوگ سلطنت پر حملے جاری رکھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ محمود دوم جوان اور ناتجربے کار ہیں اس وقت احمد سنجار نے سلجوگ سلطنت کو بچانے کے لیے ذمہ داری قبول کی خود کو خراسہ میں سلجوگ سلطنت کا سلطان قرار دیا محمود دوم احمد سنجار کے اس قدم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور سخت ناراض تھا اس پر ان کے مابین جنگ شروع ہوئی سلطان احمد سنجار نے سلطان محمود دوم کی پوری فوج کو تباہ کر دیا محمود دوم کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا کچھ عرصے کے بعد سلطان محمود نے پہلے اپنے وزیر اور پھر خود ہی سلطان احمد سنجار کے ساتھ بات چیت کرنے اور امن معاہدے کرنے کے لیے گئے اور سلطان احمد نے معاہدہ قبول کیا اس معاہدے کے ساتھ ہی محمود دوم نے اعلان کیا کہ وہ سلطان احمد سنجار کو سلجوگ سلطنت کا سلطان تسلیم کرتا ہے اور عراق میں آزاد ریاست قائم کی دوسری طرف سلطان احمد سنجار کا سامنا کرنے کے لیے ایک اور نیا مسئلہ تیار کھڑا تھا فارزم شاہ جو سالوں سے عظیم سلجوگ سلطنت کے حصے میں تھا وہاں سے بغاوت شروع ہوئی اور آزاد ہونے کا ارادہ کیا انہوں نے خود ہی مزید زمینوں پر قبضے کرنے شروع کیے جس کی وجہ سے خطے میں بد امنی فیل گئی اس آزادانہ تحریک نے ترکوں کو بھی آزاد خود مختیار ہونے پر مجبور کیا احمد سنجار نے ترکوں پر حملہ کیا اس حملے کی وجہ بد امنی اور ٹیکس کی ادائیگی تھی اس حملے کے دوران احمد سنجار کی فوج میں موجود ترکوں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا یہ وہ وقت تھا جب خوارزم شاہ کی فوج نے حملہ کیا اور احمد سنجار جنگ ہار گئے احمد سنجار کو اگلے تین سال کے لیے جنگی قیدی بنایا گیا احمد سنجار کی قید کے دوران اس کی بیوی ترکان نے سلطنت کو چلانے کے لیے تمام کوششیں کی لیکن ناکام رہی کیونکہ لوگ مسلسل سلطنت کو چھوڑتے جا رہے تھے اور عوام ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے تھے اس دوران بہت سے لوگوں نے اگلا سلطان بننے کی کوشش کی لیکن نہ تو فوج اور نہ ہی وزیروں نے کسی کو اپنا قاعد تسلیم کیا گیارہ سو چھپن میں ترکان کا انتقال ہو گیا اور اس کی انتقال ہوتے ہی سلطان احمد فرار ہو گیا ایک بار پھر سلطنت کی قیادت کے لیے خراسہ چلا گیا سلطان احمد سنجار گیارہ سو ستاون میں فوت ہوئے اور اس کی وفات کے ساتھ ہی سلجوگ سلطنت کا خاتمہ ہوا کیونکہ سلطنت پر حکمرانی کرنے کے لیے سلطان احمد سنجار کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو اس طرح عظیم سلجوگ کا خاتمہ ہوا سلطان احمد سنجار کی قبر میرو میں ہے منگول حملوں کے دوران سلطان احمد سنجار کے مقبرے کو بھی نقصان پہنچا تھا